السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ابھی ہم بابری مسجد کی شہادت اور بابری مسجد کے جگہ پر رام مندر کے تعمیر ہونے کے دکھ اور غم سے پریشانی سے باہر بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک دوسرے دکھ اور پریشانی میں مبتلا کرنے والی خبر ہمارے سامنے آئی کہ بنارس کی زیلی عدالت نے گیان واپی مسجد کے تیخانے میں مورتی رکھنے کی لوگوں کو ہندووں کو اجازت دے دی زیلی عدالت کے جج کے اس فیصلے کے بعد مسلم پرسنلا بورڈ کی جانب سے ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا جس میں ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے وہ ہم سب کے لئے امید افضا چیز ہے میں آپ کی خدمت میں مسلم پرسنلا بورڈ کی جانب سے جو پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہتے ہیں گیان واپی مسجد کے تیخانے میں پوجہ کی اجازت نہ قابل قبول مسلم فریق اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گا آل انڈیا مسلم پرسنلا بورڈ نئی دہلی اکتیس جنوری دو ہزار چوبیس آل انڈیا مسلم پرسنلا بورڈ نے اس بات پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وارنسی ڈرسٹرک جج نے اپنی سرویس کے آخری دن آج گیان واپی مسجد کے تیخانے میں ایک ہندو فریق کو پوجہ کی اجازت دے دی کورٹ نے دیئے آرڈر میں زلہ مجسٹریٹ سے کہا کہ وہ مدعی اور کاشی وشنات ٹرسٹ کے نامزد پجاری کے ذریعے پوجہ راج بھوگ کا احتمام کرائے ڈرسٹرک جج کا یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے اور وہ اسے الہباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے آل انڈیا مسلم پرسلہ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول علیاس نے وارنسی ڈرسٹرک جج کے فیصلے پر سخت حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ انتہائی غلط اور بے بنیاد دلیل کی بنیاد پر دیا گیا ہے کہ گیانواپی مسجد کے تیخانے میں انیس سو تیرانوے تک سومنات ویاس کے پریوار پوجہ کرتا تھا اور اس وقت کی ریاست سرکار کے حکم پر اسے بند کر دیا گیا تھا چوبیس جنوری کو تیخانے کو زلی انتظامیہ نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا عدالت نے اس وقت اپنے ایک آرڈر میں یہ بھی کہا تھا کہ جیوں کی تون حالت برقرار رکھی جائے آج اس میں ترمیم کر کے پوجہ کی اجازت دے دی گئی ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کیس میں کیا بچتا ہے دوسری افسوس ناد بات یہ ہے کہ مدعی علی کو اس میں اپیل کا موقع بھی نہیں دیا گیا مزید بران سپریم کورٹ کے اس حکم کو بھی بالہ اطاق رکھ دیا گیا کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ کیس انیس سو اکانوے کے قانون کے تحت چل بھی سکتا ہے یا نہیں افسوس ناد بات یہ ہے کہ میڈیا اس فیصلے کو غلط انداز میں پیش کر کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے کہ ہندو فریق کو مجید میں پوجہ کی اجازت دے دی گئی ہم یہ بات واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس تیخانے میں کبھی بھی پوجہ نہیں ہوتی تھی ایک بے بنیاد باد کو بنیاد بنا کر زلی جج نے اپنی سرویس کے آخری دن انتہائی قابل اعتراض اور بے بنیاد فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ سات دنوں کے اندر پوجہ کا انتظام کرایا جائے مسجد انتظامیہ کمیٹی اس فیصلے کو الہباد ہائی کوٹ میں چیلنج کر رہی ہے انہوں نے آگے کہا کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ نچلی عدالتیں ٹکڑے ٹکڑوں میں فیصلہ کر کے اصل کیس کو ہندو فریق کے حق میں مضبوط کرتی جا رہی ہیں پہلے پانچ ہندو خواتین نے اگست دوہزار اکیس میں مقامی عدالت میں درخواست دے کر کہا کہ ایک ہندو مندر تھا جہاں پر بازابتہ پوجہ ہوتی تھی جسے اورنگزیب نے منہدم کر کے مسجد تعمیر کرا دی اور ہمیں پوجہ کی اجازت دی جائے جب مسجد انتظامیہ نے اسے یہ کہہ کر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کہ عبادت گاہوں سے متعلق انیس سو اکانوے کے قانون کے تحت اس مسجد کو تحفظ حاصل ہے تاہم سپریم کورٹ نے اسے پھر ڈسٹک کورٹ کے حوالے کر دیا اور ڈسٹک کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس پر نہ تو عبادت گاہوں سے متعلق انیس سو اکانوے کا قانون اور نہ ہی وقف ایکٹ لاغو ہوتا ہے اس کے بعد عدالت نے مسجد کے اندر سروے کا حکم دے دیا جس میں سروے ٹیم نے ہوز کے فوارے کو شیو لنک خرار دے کر ہوز کے استعمال پر پابندی لگا دی ابھی معاملہ یہاں پر تھمہ نہیں تھا کہ ایک اور آرڈر میں مسجد کے سروے کا محکم آثار قدیمہ کو حکم دے دیا گیا جس نے اپنی رپورٹ میں مسجد کے نیچے ایک بڑے مندر کے آثار برامت کر لیے اور اب ایک تیسرے فیصلے میں مسجد کے تیخانے میں پوجہ کی اجازت دی جا رہی ہے ڈاکٹر علیہ السلام نے اپنے بیان میں آگے کہا بابری مسجد کے مقام پر مندر تعمیر کرنے کر لینے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب ملک کی مختلف علاقوں کی متعدد مساجد کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے چاہے وہ کتنی قدیم مساجد ہی کیوں نہ ہوں دہلی میں سنیری مسجد کا معاملہ بھی تھما ہی نہیں تھا کل دہلی میں ڈی ڈی اے نے علیہ السباہ محرولی کے علاقے میں ایک قدیم مسجد کو بلڈوزر کر دیا انہوں نے بلڈوز کر دیا انہوں نے عدالت عزمہ سے اپیل کی کہ اگر وہ عبادت گاہوں سے متعلق قانون کو سختی سے نافذ کرنے کی حکومت کو ہدایت دے دے اور نچلی عدالتوں کو اس بات کا پابند بنائے کہ وہ اس قانون کی موجودگی میں مسجدوں سے متعلق کسی بھی نئی درخواست کو قبول نہ کریں بسورت دیگر اندیشہ ہے کہ اقلیتی فرقوں کی عبادت گائیں نہ تو محفوظ رہ پائیں گی اور نہ ہی ملک میں امن و امان باقی رہے گا یہ بیانیاں ہیں یہ پریس کلب ہے پریس نوٹ ہے جو آل انڈیا مسلم پرسلہ بورڈ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں شرپت سندوں نے ہمارے بہت سے مساجد اور مذہبی جگہوں کو عبادت گاؤں کو نشانہ بنا رکھا ہے ان ملک کے شرپت سندوں سے ہمیں اپنے مسجد کے اپنی مذہبی جگہوں کی تعفض کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے یا اللہ بابری مسجد تو ہماری ناکامی کی وجہ سے ہماری کہالت اور سستی کی وجہ سے شاید چلی گئی باقی ملک کی اور پری دنیا کی تمام مسجدوں کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے دعاوں کی درخواستیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ